بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام دیاور کے آواز کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذہبان افتخار احمد جی ناظرین آپ کو میں ایک اہم اشیو پہ اگاہ کرنے جا رہا ہوں اس سے پہلے بھی ایک ویلاغ ہم نے بنایا لیکن تا حال اس پہ کچھ ایمپلیمنٹ میں نظر نہیں آئی تو ہم نے اس کی ضرورت محسوس کی کہ آج اس کو ہم دوبارہ ریپیٹ کریں مقمہ نٹکو میں ایک کی بات ہم کریں گے مقمہ نٹکو اس وقت ہستالی کا شکار ہے مکمل خسارے پہ چلا گیا ہے مکمل خسارے پہ چل رہا ہے اس وقت جو مقمہ نٹکو ہے اس کے لئے بہت فنڈنگ کی ضرورت ہے جو موجودہ صوبائی گورمنٹ ہے وہ بڑی کوشش سے بڑی محنت سے بڑی جدوجیت سے اس ادارے کو بلکل ایک ہم یہ سمجھیں گے کہ ایک شتون اور ایک پلر پہ کھڑا کر کے رکھا ہوا ہے یہ بلکل اس وقت ہے موت اور زندگی کی کشم کشم ہے جب اگر اسی طرح اس پہ بہرہم بے یاد و مددگار اس کو اس ادارے کو چھوڑا گیا تو یہ ادارہ مکمل ختم ہو جائے گا اگر اس کو کی مزید اس ادارے کی پالش کی گئی تو مزید کچھ بہتری کی طرف ہے ہو سکتے ہیں وہ آ جائے ہم نے اس دن بات کیا تھا کہ ایک جو سٹیڈ لیفٹ انچورنس اس نے ایک لیٹر لکھا ہے اس لیٹر میں یہ واضح لکھا گیا ہے کہ جو پیلازمین کی جو سیلری ہے اس سے جو ان کی جو پنچنی کی جو رکم ہے اس کی کٹوٹی کی گئی کٹوٹی کرنے کے بعد دوہزار پاندرہ سے دوہزار بیس تک جو ایمورٹ ہیں وہ ہمارے پاس نہیں کنسی تو یہ رکم کہاں پھٹ گئی تو یہ سوال یہاں پہ ضرور بنتا ہے میں پوچھنا چاہوں گا ان لوگوں سے کہ ان جو سٹیڈ لیفٹ انچورنس کا جو لیٹر آیا ہے اس کا آپ لوگوں نے کیا جواب دیا ہے لہٰذا فیلٹ فور اس جو جواب دیا ہے اس کو پبلک ہونا چاہیے تاکہ عوام کو بھی تاکہ ان بلازمین کو بھی تاکہ گورمنٹ کو بھی یہ پتہ چلے کہ اس لیٹر کے اندرنی حال آیا ہے اس لیٹر کا جو جواب ہے کمائنٹ کو نے سٹیڈ لیفٹ انچورنس کو یہ دیا ہے اور ابھی اس ادارے میں کیا ہو رہا ہے اس ادارے میں مختلف لابیاں بنی ہوئی ہیں اندر مختلف وہ لابیاں یہ کرتے ہیں کہ جو چھوٹے ملازمین ہیں ان کو بلکل ایسا تنگ کر رہے ہیں اپنی مفادات کے خطر چھوٹے جو ملازمین ہیں ان سے انتقامی کروی کی جاری ہے ان سے انتقام لیا جا رہا ہے تو یہ سلسلہ بن کیا جائے اگر بن نہیں کرتے تو انشاءاللہ نیکس ملاق میں ہم ایسے انکشافات کریں گے بائنے میں انکشافات کریں گے اگر انہوں نے نہیں کیا تھا جو جو لوگ یہ انتقام لیتے ہیں جو جو لوگ چھوٹے ملازمین کو تنگ کرتے ہیں رہی بات یہ ہے کہ جو محکمہ انٹکو ہے چیف کورٹ کا یہ کلیر کٹ ڈیسیزن ہے کہ جو مکمہ انٹکو ہیں ان کے جو ملازمین ہیں ان کو پیس پت سال پر ریٹائر کیا جائے لیکن اس چیف کورٹ کے حکم کی ویلیشن ہو رہی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ چیف کورٹ کے حکم کی ویلیشن ہو رہی ہے اگر یہ ویلیشن نہیں ہو رہی ہے تو جو محکمہ انٹکو ہے اس نے ایک فائل تیار کی ہوئی ہے کہ جو ملازمین کی جو پنچنی کی جو ایج اس کو پائچ سال دھڑا کے سیٹھ سال کیا جائے اس کی مہن وجہ کیا اس کی مہن وجہ یہ ہے کہ محکمہ انٹکو کے جو ہائی افیشلز ہیں ان میں سے ان کے جو چھوٹے چھوٹے چیدہ چیدہ جو پسینیدہ لوگ ہیں ان کو خوش کرانے کے لیے یہ فائل تیار کی گئی ہے اور کمپیٹنٹ اتارچی چیف منسٹر سیکیٹریٹ سے اس کا اپرول لیا جا رہا ہے اس کا اپرول لینے کے لیے چیف منسٹر سیکیٹریٹ کو اپروز کیا گیا ہے اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں اگر اس طرح ہوا تو کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں اگر اس طرح اگر چیف منسٹر صاحب اس کو اکسٹینشن کرتے ہیں اس کو اپرول کرتے ہیں تو سب سے پہلے کوڈ کی وائلیشن ہوگی اس کے بعد کیا ہوگا جو دو سو سے ڈٹسو ملازمین ریٹائر ہونے جا رہے ہیں ان کے ساتھ تقریباً کروڑوں کا جو نقصان ہے جو پیچھے سے آنے والے ملازمین ہیں تنخواہ سمید مرات سمید وہ نقصان ہیں جو پیچھے سے آنے والے جو ملازمین ہیں ان کی جو لائف ہے جو سرکھرین ملازمت ہے جو ملازمین کی لائف ہے وہ بھی تباہ ہوگی اور وہ مکمل دبے رہیں گے جو آگے بیٹھا ہوا ہے وہ بیٹھا رہے گا جو پیچھے پیس رہا ہے وہ پیسا رہے گا تو ایسا نہیں ہونا چاہیے اور جتنے اس طرح مکمل نڑکو خسارے میں جا رہی ہے چیف منسٹر صاحب بڑی کوپریشن کے ساتھ بڑی جلوجیت کے ساتھ اس ادارے کو چلا رہے ہیں لیکن کچھ کالی بیڑیاں اس ادارے کو مطلب میں یہ کہوں گا کہ یہ الفاظ نہ کہوں تو مجھے پرداش بھی نہیں ہوگا کہ یہ کہہ رہے ہیں مطلب اندر کی جو کالی بیڑیاں ہیں اگر ان کو معاملی سے بھی ڈیل دی جائے معاملی سے بھی ان کو موقع ملے تو یہ اس ادارے کو جتنے گاڑیاں ہیں جتنے اس کے جو لوہے کے چیمرس ہیں ٹائر ہیں جو سب کو فروخت کر کے ادھر سے باگ بھی سکتے ہیں مطلب اس سٹیج پر ادارہ آ کر کھڑا ہے تو مزید میں یہ کہوں گا کہ جو عیس کا جو مسئلہ ہے جو پیس پن سال سے سٹھ سال کا جو عیس کا مسئلہ ہے مدارہ چیپ منسٹر صاحب چیپ سیکٹری صاحب آپ اس کے بورٹ کے چرمین ہیں اس کو فل فور ختم کریں پیس پن سال پر جو بھی ریٹائر ہوتے ہیں کوٹ کے ڈیسیجن کی مطابق ان کو ختم کریں ان کو جو ریٹائر ہوتے ہیں ان کو ریٹائر ہونے تھے جو پیس سے آنے والے ملاجمین ہیں ان کو انصاف ملے تو انشاءاللہ اس کے ساتھ دوبارہ عزیر ہوں گے اللہ حافظ مزید معلومات کے لئے گلگت بردستان کے معلومات کے لئے ہمارے چینل کو فالو اور سبسکرائب ضرور کریں سبسکرائب کرنا نہ بھولئے اور چینل کو فالو کرنا نہ بھولئے اللہ حافظ سبسکرائب کرنا مل Hawaii